اسلام علیکم میں آپ تمام دنوں کا شکر بزار ہوں جنہوں نے میری پہلی ویڈیو کو پسند کیا اور میری اسلام صاحب فرمائی کہ میں مزید بھی ویڈیوز آپ کے لئے اپلوڈ کر سکتا ہوں آج ہم کرونا کی علامات پر بات کریں گے اور کرونا کی علامات کو ہم تین ہی سن میں تقسیم کر لیتے ہیں وہ جو بہت عام ہیں جیسے اس میں بخار کا آنا ہے جسم میں درد اور تھکاوٹ محسوس کرنا ہے کھانسی بلگم یا بلگم کے بغیر آنا ہے اور پھر کچھ ایسی جو نسبتا کم عام ہیں لیس کامن ہیں بوڈی ایکس ہونا جسم میں درد ہونا گلے میں خراش پیدا ہونا اور سانس میں کچھ دشواری محسوس کرنا آنکھوں میں جلن محسوس ہونا اور ناک کا بہنا یا ناک کا بند ہو جانا اور خوشبو کا نا آنا اور جب خوشبو نہیں آتی تو ہمیں کھانے کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا اور جو بہت ریر ہیں ان میں بھوک کا ختم ہو جانا مطلی محسوس ہونا یا مطلی آنا سر میں درد رہنا یا سر کا بوچر رہنا یا ڈاریا بھی شامل ہیں کون لوگ ہیں جو کہ کرونا کے تبار سے ہائی رسک ہیں ایسے تو دنیا میں جو ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ ہر عمر میں اور ہر قسم کے لوگ اس میں ایفیکٹ ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو زیادہ اس میں ملن ریبر ہیں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ اس میں زیادہ رسک پہ ہیں حاملہ خواتین زیادہ رسک پہ ہیں اور ایسے لوگ جن کو کوئی دائنی بیماری ہے خاص طور پر فیپڑوں میں کوئی دمہ ہے یا کوئی کینسر کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور ان کی ایمیونٹی کمپرومائزد ہے یعنی کہ جسم کی قوت مدافعت کمپرومائزد ہے ان پہ زیادہ کرونا کا اثر یا اٹیک ہو سکتا ہے کرونا کی علامات پیدا ہونے سے پہلے تین چار دن ایسے ہوتے ہیں پانچ دن تک جبکہ کرونا کی علامات ہونے سے پہلے بھی انسان کو وائرس لگ چکا ہوتا ہے وہ بہت حطرناک پریڈ ہے کمکش میں آپ وائرس دوسروں کو کافی حد تک سپریڈ بھی کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو وائرس لگ چکا ہے بہرحال جب بھی آپ کو علامتی ہو جائیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کرونا پوزیٹیو ہیں جب تک امرجنسی نہیں ہے آپ گھر میں خود کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں آپ گھر میں آپ کو کیسے آئیسولیٹ کرنا ہے اور آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ نے کیسے خود کو دوسروں تک یہ ڈیزیز پھیلانے سے رکنا ہے اس میں ہم مزید بات کریں گے تو پہلے میں آپ کو سوان کی لسٹ بتا رہا ہوں جو آپ کو اپنی آئیسولیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کٹھا کر لیں مثال کے طور پر نمبر ایک کہ اپنی روز مراکلو آپ نے دیویات لیتے ہیں جیسے کوئی لوگ ڈائیبیٹک ہیں یا ہیپرٹینسیو ہیں ان کو روز اپنے لیے کوئی میڈیسن دینی پڑتی ہے وہ اپنی میڈیسن پندرہ دن کے لیے سٹوپ میں کر لیں اس کے علاوہ آپ پیراسیٹا مول دھائی سو میلی گرام پانچ سو میلی گرام کسی بھی برانڈ میں وہ آپ دو چار پتے گھر میں رکھیں ایسپرین یا ڈسپرین سیمٹی فائی یا ون فیفٹی میلی گرام میں کچھ گولیاں گھر میں رکھیں آپ کو ایزی بریت آئیل بارم ٹراپس ہیں وہ چاہیے ہوں گے سٹیم لینے کے لیے آپ کو کوئی اچھی امیونٹی بوسٹر ٹی جو ہے اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے گھر میں رکھنے کے لیے او آئر ایس کو رکھیں وائٹامن سی ڈی تھری اور زنک کی ٹیبلٹس آپ کو مل جائیں گی مارکٹ میں کسی برانڈ کی وہ آپ لے پر رکھ سکتے ہیں اور انٹی لرجک ٹیبلٹس جو ہیں وہ اچھے برانڈ کی ایک دو پتے وہ گھر میں رکھیں آپ کا تھرما میٹر آپ کا الگ ہونا چاہیے جو گھر کا کوئی فرد یوچ نہ کرے اپنا بخار چیک کرتے رہنے کے لیے اور پلس اوکسی میٹر اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو وہ اب بھی بہت مہنگا نہیں ملتا سستے چھوٹے چھوٹے مل جاتے ہیں وہ آپ کر لیں تاکہ آپ نے اوکسیجن کی سیچوریشن اب چیک کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کافی سارے ماسک جو ہیں وہ گھر میں رکھنے چاہیے گلپز رکھنے چاہیے سیمیٹی پرشنٹ کنٹیننگ الکوہل جو کنسنٹریشن ہے اس کے ساتھ سینٹائزر رکھنا چاہیے آپ کو ٹیشو پیپرز سٹاک کرنے چاہیے ہینڈ واش آپ کو رکھنا ہے آپ کو بار بار ہاتھ دونے ہیں آپ کو ڈس انفیکٹنٹ سپریز کی ضرورت ہے کہ جس سے جگہ آپ گھر میں اپنا ہاتھ ٹچ کریں گے وہاں پہ ڈس انفیکٹ کریں اور آپ کو ڈس پین بیگ جو ہیں گاربیج بیگ وہ چاہیے ہوں گے اور ڈس پین چاہیے ہوں گی تاکہ جو آپ کے ٹیشو پر پرزین کو پراپر ڈس پوز آف کیا جائے تو آپ اس کے بعد جو آپ کا کمرہ ہے وہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا کمرہ اٹیچ پاتفالہ ہو اگر آپ کا اٹیچ پاتفالہ کمرہ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں سے سارا سمان اٹھا دیں اور کم سے کم فرنیچر اس میں رکھیں کم سے کم فرنیچر رکھیں کمرے کو اچھی طرح سے ایک تفاق ڈس انفیکٹن کر لیں سپریک کے ساتھ یا بلیچنگ پاورڈر کو پانی میں ڈال کے اس کے ساتھ ایک تفاق سارا کمرہ واشروہ اپنا ڈس انفیکٹن کر لیں آپ کے کمرے کی اچھی وینٹیلیشن ہونی چاہیے اور کمرے کے باہر وڑی سائٹ پہ ایک ٹیبل رکھ دیں جس کے اوپر آپ کا یہ پرسنل ہائیجین کا جو سارا سمان ہے اور ہوسکیپنگ کی سپلائیز ہیں ہوسک اوپر پڑی ہو کسی کو بھی آپ کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اگر کسی آنا ہے تو اس کو مکمل اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے ماسک لگا کے گلاس لگا کے گلاسز لگا کے آپ کے کمرے میں آنا ہے اور آپ بھی کم سے کم باہر باقی گھرونوں کے ساتھ گیترنگ میں لیونگ روم میں جائیں اور اگر آپ کو جانا ضروری ہے تو اس میں آپ بھی ماسک لگائیں اور گلاسز پہنیں تاکہ آپ دوسروں کو انفیکٹڈ نہ کر سکیں اور آخر میں میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے پچھلی ایت الفطر پہ ہم لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہیں رکھا ماسک کا استعمال نہیں کیا اور نہاید غیر ذمہ دارانہ جو رویہ ہے وہ رکھا ہے اور اس کی وجہ سے کرونا وائرس کی پیک ہمارے ملک میں بہت اوپر گئی اور بہت ساری کیجولیٹیز ہمیں دیکھنی پڑی تو میری درخواست ہے اید الازہہ آ رہی ہے ہم اس ایس اوپیز کو فالو کریں اور کوشش کریں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی دیکھیں ماسک کو بھی دیکھیں تو انشاءاللہ پھر یہ پیک سے تبارہ بچ سکتے ہیں آخر میں میں آپ سب لوگوں کو یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے Thank you very much